آپ کو دے رہا ہوں موقع جی بولیں پلیز بہت شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب پلیز یہ نہ کہیں کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی میں دو منٹ بات کروں میں نے بڑے دنوں کے بعد آپ سے فلو لیا ہے میں صرف پہلے اپنے اس کے اسے شروع کرنا چاہتی ہوں سر میرے علاقے میں ہیں بستی کوسا معمولی کے ہیڈ کانسٹیبل نظر عباس صاحب سر جو کچھے کے علاقے میں گولیوں سے شہید ہوئے تھے یہ پولیس کانسٹیبل تھے اور سر ان کا رحیم یار خان میں بارہ جو پولیس شہداتیں جنہوں نے سینے کو پر گولیاں کھائی تھی یہ سر ان کا میرے علاقے سے بھی میرے علاقے نے بے سرائی کی وسیب نے یہ جنازہ اٹھایا ہے سر میں ان کے گھر والوں سے ملکیں آئی ہوں سر ان کا جو سب سے بڑا بچہ ہے سر وہ دسویں جماعت میں پڑتا ہے سر اب ان کی پوری فیملی ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچے اس وقت سر لاوارس بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پوری پنجاب حکومت میں یہ جو کچھے کے علاقے میں ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں سر ان کے لئے صرف دو لاکھ کے پیکچھ کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے اب سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف سر میرا پولیس والا جب شہید ہوتا ہے کچھے کے علاقے میں کچھے کے ڈاکوں کے ذریعے اور کچھے کھڑا کو اس وقت پنجاب حکومت سے زیادہ طاقتوار ہے پنجاب حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے سر وہ کہتا ہے ریسکیو والا کو شہید ہوتے ہوئے کہ یاد رکھنا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر مجھے بچا سکتے ہو تو کائنڈلے مجھے بچا لینا میری اپنی پارلیمنٹری اس سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ پلیز اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں کائنڈلی زین صاحب پلیز تو سر اگر پولیس کانسٹیبل یہ کہتا ہے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے کہ میں سینے پہ گولی کھا رہا ہوں تم گواہ رہنا ہے لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے گھر والوں کو دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ وہ یتیم رہ جائے اور وہ لا وارث رہ جائے اگر مجھے بچا سکتے ہو تو مجھے بچا لو سر دوسری طرف ہوم ڈیپارٹمنٹ کو کچھے کڈاکو خود فون کر کے کہتا ہے کہ آپ نے جو میرے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے لگائی ہوئی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے پلیز وائنڈ اپ کریں سر اب تم نے سٹارٹ بھی نہیں کیا تو دو منٹ دے دیں مجھے تو سر وہ کچھے کڈاکو ان کو فون کر کے کہتا ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو کہ آپ نے جو میرے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے لگائی ہے یہ تو زیادہ ہے یا کم ہے آگے سر ہوم ڈیپارٹمنٹ کا آفیسر اس کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کے جذبات کا بڑا خیال ہے سر میں یہاں پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھے کے ڈاکو کے جذبات کا آپ کو خیال ہے لیکن سر یہ جو میرے سرائی کی وصیب کا اور پنجاب میں جو بارہ شہدہ پولیس کانسٹیبل جنہوں نے سینے کو پر گولیا کہیں یہ سر اس کی فیملی کے جذبات کا خیال کس نے رکھنا ہے سر کوئی جواب ہمیں نہیں آتا یہاں پہ کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ ہی آتی سر میرے ہیمیار خان گئی این اے ون سیونٹی ون کے اندر بائی الیکشن ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ آنے بلے میں نے بہت ہی سر سینئر فیلو تھے وہ یہاں پہ وفات پا گئے تو ان کا بیٹا حسان مصطفی ایڈوکیٹ وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے سر میں وہاں پہ گئے اسی ایک دن پہلے آپ اندازہ لگائے کہ کلیکٹیڈ ہماری ایم پی اے ہیں سائمہ کول صاحبہ سر اس کو پر قتلانہ حملہ ہوتا ہے وہ جاتی ہیں میہا غوث صاحب ہمارے منے جاتے ہیں پوری کے پوری ہماری پی ٹی آئی کے منے ایم پی اے مہا پہ جاتے ہیں پولیس کے آگے کھڑے ہوتے کہ یہ سائمہ بی بی کو پر قتلانہ حملہ ہوا اس کو پر ایف آئی آر درج کریں سر چار گھنٹے ہوتے ہیں قتلانہ حملے کے بعد ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ ہے سر ایف آئی آر کس کے خلاف درج ہو جاتی ہیں ہماری ہی پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اب سر میں لاس پوائنٹ آپ کو سر ایک لاس پوائنٹ سر کل یہاں پہ سنگ جانی گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوا حکومت نے خود انہو سی دی کورٹ نے خود انہو سی دی بیوروکریسی نے کمیشنر نیٹ بیٹی کمیشنر نے خود جو ہے وہ انہو سی دی سر اتنی زیادہ کنٹینر جو ہے وہ لگائے گئے تھے پورے اسلامباد کے اندر اتنی آپسٹیکلز کریئٹ کی گئی تھی لیکن سر پھر بھی پورا کا پورا پاکستان آکے عمران خان کے نام پہ کھڑا ہو گیا اگر سر دفعہ ایک سو چوالیس یہ لوگاں لگاتے ہیں لیکن لیکن دفعہ آٹھ سو چار جو ہے پاکستان کے لوگوں نے کل یہاں پہ لگائی سر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سر میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں دوسری دفعہ سر میں جیت کے آئی ہوں دیکھ لاکھ میں نے ووٹ لیا ہے سر کل انہوں نے پھر میرے اوپر اور عمر ایوب صاحب کو پر استغاثہ دے دیئے اور سر پچاس سے زیادہ لوگوں کو پھر اس میں نامزد کر دیا کہ ہم نے دشتگردی کیے سر جب انہوں سے موجود ہے جلزہ موجود ہے سر کون سے دشتگردی کیے کون سے فائی آر کیے کیا آپ رہے ہیں سر پلیز 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 شاہستہ پرویش صاحبہ پلیز بی بریف شاہستہ پرویش صاحبہ کی ایک منٹ درطاج گل صاحبہ مائک کھولیں وائنڈ اپ کریں پلیز 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 تقریح تو نہیں ہو سکتی پلیز 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 سر میں آپ سے سوال ہے کہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں میں ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کر آئی ہوں میں دوسری تفاہیان الیکشن جیت کے آئی ہوں انہوں سی کے باوجود سر میں نے کون سے دشتگردی کی کہ یہ ہر روز یہاں پہ فائی آر کرا جاتے ہیں سر آپ رولنگ دے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں پہ آپ کے ہاؤس کے نمائندے پر کوئی جو ہے وہ ابڈکشن نہیں ہونی چاہیے کوئی اریسٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی فائی آر نہیں ہونی چاہیے سر ہم الیکشن جیت کے آتے ہیں یہ کون سا مزاک ہے شکریہ شکریہ پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا جی شاہشتہ پرویش صاحبہ کا مائک کھولیں شکریہ سپیکر صاحب مائک کھولیں آپ کا اگلی سیٹ ہے عانوربل میمبر صاحبہ آپ کی اگلی سیٹ ہے اگلی والی رو میں آ جائیں شکریہ دیٹی سپیکر صاحب